بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم مرد طریقی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کا بلاگ کرتے ہیں جی شروع ابھی اس وقت میں اپنے کنگرہ ٹاؤن اپنی چھت پہ ہوں تو میں جا رہا ہوں جی سرگودہ وہاں پہ میرے فرینڈ کی شادی ہے تو ابھی جو ہے ٹائم آلموسٹ ہو چکا ہے جی چھے بچ کے انتالیس منٹ تو ماشاءاللہ ویدر کافی پیار ہے شاد پہ سین آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ابھی نکلتے ہیں جی تو راستے کا بھی ویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ میرا ٹوور جو ہے وہ تین سے چار دن کا ہوگا تو ہوپسو کافی مزا آئے گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی سارا مطلب جو بھی ویو ہوگا جو بھی سین ہوگا سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو ابھی نکلتے ہیں جی بغیر ٹائم ویس کی ہے کیونکہ سی بچ کے انتالیس منٹ آرہی ہو چکے ہیں تو سفر جو ہے وہ آلموسٹ ابھی یہاں سے میں سیالکورٹ جاؤں گا سیالکورٹ یہاں سے تیس سے پینتیس کلومیٹر ہے اور وہاں سے مجھے پانچ سے چھ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تو لیٹس سی میرا فرسٹ ٹائم ہے مطلب فرسٹ ایکسپیرینس ہے سرگودہ مطلب فرسٹ ٹائم جا رہا ہوں تو چلیں ابھی نکلتے ہیں اور آپ کے ساتھ ویو شیئر کرتے ہیں یہاں ہمارے گھر سے اتنا ڈسٹنس نہیں ہے مطلب اس طرف سے آئے ہوں تو یہ سامنے سیالکورٹ کے لئے گاڑی کھڑی ہے ابھی اس پہ بیٹھتے ہیں اور سیالکورٹ جاؤ کے آپ کو مطلب فرسٹ ٹائمیلی یہاں پہ میں سیالکورٹ جاؤں گیا ہوں الحمدللہ خیریہ سے تو یہاں سے ابھی یہ سامنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے سرگودہ کے لئے یہ گاڑی لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ اور بھی کوئی دیکھتے ہیں جو نون سٹاپ ہو مطلب جس میں سفر اچھا رہے تو دیکھتے ہیں ابھی کوئی اچھی ٹرانسپورٹ ملتی ہے اس پہ بیٹھتے ہیں ابھی ان سے بھی پوچھتے ہیں جاؤ کے اگر ٹرانسپورٹ جلدی ہمیں مطلب یہاں سے سرگودہ کے لئے لے جائے گی تو پھر اس پہ بیٹھتے ہیں تو ناراستے کا ویو بھی آپ کے شاہد شاہد شیئر کرتے ہیں تو فائملی جی کاری میں بیٹھ گیا ہوں تو یہ اس کی ٹکٹ ہے پانسو کی ٹکٹ میں لیا ہے تو ٹائم آلماسٹ ہو چکا ہے آٹھ بج کے دس منٹ تو یہاں سے ابھی ساڑھے آٹھ بجے یہ چلے گی اور انہوں نے بتایا ہے بارہ ساڑھے بارہ ان کے ٹائم کے مطابق وہ پہن جائے گی کیونکہ میرا تو پیس ٹائم ہے تو باقی نکلتے ہیں تو راستے کا ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا تو فرینڈز ابھی یہاں پہ فائنلی ہماری گاڑی نے کیا جی سٹے ٹائم آلماسٹ ہو چکا ہے یارہ بج کے بتیس منٹ اور ساڑھے آٹھ بجے ہم وہاں سے چلے تھے تو یہاں پہ سٹے کی ہے ابھی یہاں سے منڈی بھا ادین سے مطلب یہاں پہ سٹے ہوئے سٹے کے بعد ہم جائیں گے جیسر گودہ کی طرف گودہ سے پہلے مطلب کوڈ مومن آتا ہے وہاں پہ مطلب میں نے اتر گیا ہے تو چلیں تھوڑا سا سفر رہ گیا انشاءاللہ وہ بھی گزر جائے گا تو ایکسپریئنس جو ہے وہاں پہ جا کے ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو یہاں پہ فائنلی ابھی میں بلوال پہنچا ہوں تو باہی نے میرے ساتھ یہ کہا مطلب مجھے یہ بولا تھا کہ آپ جو ہے مطلب یہاں سے آپ کو کوڈ مومن ہی اتاروں گا اس نے مجھے یہ بلوال اتار دیا تو یہاں سے ابھی بارہ بج کے اٹھاون منٹ ہو چکے ہیں مطلب آلموس ایک ہونے والے ہیں تو کافی ضلیل ہوں تو ابھی یہاں سے میں جو ہے نا مطلب جا رہا ہوں اس سائیڈ کو یہاں پہ مطلب کوڈ مومن کی گاڑی ہے اس پہ بیٹھتا ہوں تو ابھی نکل دے ہیں سو جی کافی ساری ضلالت کرنے کے بعد ضلالت کرنے کے بعد کیا ضلالت سہنے کے بعد ابھی فائنلی میں یہاں کوڈ مومن پہنچ گیا ہوں اور یہ یہاں اڈے پہ مجود ہوں تو یہاں ابھی میں چاند بھائی کا ویٹ کر رہا ہوں تو چاند بھائی آتی ہیں تو سیکھ ہے در نکلیں ویسے چاند ہے آتی ہیں تو انشاءاللہ ان سے ملاقات کرتے ہیں تو باقی کا سین جو ہے وہ یہی ہے کہ ضلالت آج کافی ہوئی ہے باقی آتے ہیں تو ملتے ہیں ان سے ہی سو فائنلی ابھی ادھر گھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تسیقہ ادھر بھائی ہیں چاند ان کا نام ہے نکنیم تو ساتھ آمیر بھائی ہیں ان کے کزن ہیں تو ابھی کھانا فینش کیا اور چاہے بھی ساتھ پیا ان کے ساتھ میرا کافی لیئر کا رلیشن تھا اور آج ان کی شادی پہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہوتا تو ادھر میں شادی پہ رہا ہوں تو ابھی گفتگو کرتے ہیں چاند بھائی سے اسلام علیکم تو آج ہمارے پاس فیضی بھائی آئے ہیں تو فیضی بھائی آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ کیسا آپ کو سفر ہے کیونکہ ہمارا جوہنا یہاں پر موٹر ویج ہونا ڈریک نہیں آتی تو اس کے اندر کافی زیادہ مشکلات سامنے پر کرنا پڑا ہے اصل میں چاند بھائی سین یہ ہوا ہے کہ میں جب فرسٹ آف الوان سے چلا ہوں تو وہاں پہ بلال ٹریول اور دوسری اپ ٹو سوہن جو بھی گاڑی تھی کوئی بھی نہیں چل رہی تھی ایک ہی گاڑی تھی اس پہ میں بیٹھا ہوں تو اس نے مجھے کافی مطلب زلیل کی ہے کہ کہ میں یہاں پہ جب پہنچا ہوں تو اس نے مجھے کہ کہ آپ سرگودہ جو ہے کوڈ مومن میں آپ کو اتاروں گا اس نے مجھے بلوال آپ کا سٹاپ تھا کوئی وہاں پہ اتار دیا وہاں سے پھر آپ کے ساتھ کال پہ بات ہوئی ہے تو آپ نے کہا کہ یہاں سے کوڈ مومن کی گاڑی آتی ہے کوڈ مومن کی گاڑی پہ بیٹھا ہوں تو ابھی فائنلی فرنڈز میں ادھر پہنچ گیا ہوں تو ابھی جو ہے آج ان کی مہندی ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو نیکس ولاگ میں دیکھنے کے لیے ملے گی تو ابھی تکاوٹ بھی جو ہے وہ کافی ساری ہو چکی ہے تو ابھی جو نیکس جو سین ہوگا وہ نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھایا جاگا تو خیر آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں فیض شاہ کو اور تصریح حیدر بھائی کو اور عامر بھائی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ